شری شوائے نمستوبیم گھنیش جی اپنے گھر پر لانے سے پہلے آپ سوچ ویچار کر کے لائیں گھنیش جی کی سون کس طرف ہو ہاتھوں میں کیا لیے ہو گھنیش جی کی مدرہ کیا ہو جس سے وہ ہمارے گھر میں آنے کے بعد سکھ سمپردی ویباو سے ہمارا گھر بردے ردی سدھی ان کے ساتھ ہمارے گھر میں اس تائی روپ سے نواز کرے ویڈیو میں ان تک جرور بنے ہوئے رہنا چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز دو تو چینل کو سسکرائب آپ جرور کر دیجئے اور ہاں بیل آئیکن بٹن دبانا بلکل نہ بھولیں جس سے میری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل پائے گھنیش جی کی مورتی ہم گھر میں لائیں کس سمجھے لے کر کے آئیں کس طرح سے لے کر آئیں تتھا ان کا ویسرجن کس طرح سے کریں اس پر بھی ہم بات کریں گے اور دوستو یہ بھی بات کریں گے جب ہم اسٹھائی روپ سے گھنیش جی کا نواز ہمارے گھر میں کراتے ہیں اسٹھائی مورتی جب لے کر کے آتے ہیں وہ کونسی ہونی چاہیے ویڈیو میں ان تک جرور بنے ہوئے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سکھ سمردی ویباؤ کے لیے ہم گھنیش جی کی مورتی ہمارے گھر کے اندر لے کر کے آتے ہیں تو کونسی نئی لانی چاہیے پہلے اس پر چرچہ کرتے ہیں دوستو کبھی بھی گھنیش جی کی مورتی جیسے ڈھول بجا رہے ہوں تبلہ بجا رہے ہوں یا پھر گھنیش جی نرت کر رہے ہوں یا پھر ان کے ہاتھوں میں ایسی کوئی چیز ہے جو گھر کے اندر جھنکار پیدا کرتی ہو کروت پیدا کرتی ہو تو اس طرح کی الگ الگ مدرہ والی گھنیش جی کی مورتی نہیں لانا چاہیے کئی بار دیکھا ہوگا دوستو گھنیش جی کی مورتی نرت کر رہی ہے ڈانس کر رہی ہے اگر کروت کر رہی ہے ایسی مورتی لے کر کے آتے ہیں تو ہر ویقتی کے من میں کروت آ جاتا ہے ایسا بھاؤ کبھی بھی گھنیش جی کی مورتی کے اندر ابھی ویقت نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں کروت آ رہا ہے یا پھر وہ جورو جورو سے تانڈو کر رہے ہیں یا پھر جور سے وہ ڈول بجا رہے ہیں تبلہ بجا رہے ہیں پیٹی بجا رہے ہیں اگر ایسی لاتے ہیں تو وہ پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے دوستو یہاں تک سمجھ میں آ گیا کہ ایسی کوئی بھی بھاؤ والی مورتی ہمیں گھر میں نہیں لانی ہے اب ہمیں کونسی مورتی لے کر کے آنا ہے یہ دیکھ لیجئے بلکل شان صوبہ والی مورتی گھر کے اندر لے کر کے آنا ہے جس میں گنے جی بہت ہی شانت مدرہ میں ہو پرسل چت مدرہ میں ہو اور ان کے ہاتھوں میں ایسی کوئی وستو نہیں ہو اور وہ بہت ہی جیسا ہم ایک سوروپ دیکھتے ہیں شیوما پران میں گھر کے اندر دن دھان ویبو آتا ہے تو ایسی مورتی لے کر کے آئے دوستو اب بات کرتے گھنے جی لائے تو سونڈ کس طرف ہو اگر ہم ویاپار کے لیے گھنے جی لارہے ہیں ویاپار اسطان میں رکھنے کے لیے لارہے ہیں تو گھنے جی کے لیفٹ سائٹ میں سونڈ ہو یعنی کہ گھنے جی کا لیفٹ ہو اور ہمارا رائٹ جیسے آپ سامنے جو مورتی میں دیکھ رہے ہو تو وہ ہمارا رائٹ سائٹ ہے اور وہ گھنے جی کا ہو گیا لیفٹ تو گھنے جی کا لیفٹ سائٹ والی سونڈ ہو ایسی مورتی لے کر کے آئے ویاپار اسطان کے لئے اور ہم گھر میں ستاپنا کرنے کے لیے مورتی لا رہے ہیں تو گھنے جی کا رائٹ اور ہمارا لیفٹ ہو یعنی کہ لیفٹ ہم جب دیکھیں تو ایسا پرتیتوں کی گھنے جی کی سونڈ لیفٹ سائٹ میں ہیں اور جب گھنے جی کی طرف سے اگر دیکھیں تو ان کا رائٹ سائٹ ہو ایسی سونڈ والی گھنے جی کی مورتی ہمیں گھر میں استعبنہ کرنے کے لیے لانی چاہیے چلیے دوستو یہاں تک کلیر کر دیا کونسے سونڈ والی لانی چاہیے اگر آپ کے کوئی پرشن رہتے تو آپ کمنٹ جرور کرئے گا اب بات کرتے ہیں دوستو کس سمیے لانی چاہیے جب لائیں تب بھی شوپ سمیے دیکھ کر کے لائیں اور جب گھر میں ستاپنا کریں تب بھی شب سمیں دیکھ کر ہی ستاپنا کرنی چاہیے اور جب ہم گھنے جی کا ویسرجن کرتے ہیں اس سمیں وہاں سے جب ویسرجن کرتے ہیں ہم تو وہاں سے تھوڑا سا جل ہمیں جرور لے کر کے آنا چاہیے تتا اس جل کا چھٹکا ہمارے گھر میں کرنا چاہیے جس سے سکھ سمردی ویبو ہمارے گھر میں اس تائی روپ سے رہتا ہے